بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات خطاب سے پہلے کتاب پہلے کتاب پھر کتاب کیسا رہے حال ہی میں میں نے حضور غوثی آزم قدس اللہ صلی اللہ علیہ وآزیز کی نایاب تفسیر الجیرانی جو نو صدیوں کے بعد مارکیٹ میں آئی عربی میں کمپوز ہوئی پھر اس کے بعد اس کے ترادیم شروع ہوئے انگلیس میں بھی ہو رہا ہے ترجمہ ترکی میں بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے اس کا ترجمہ اردو میں کرنا شروع کر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی ایک نایاب چیز تھی حضور غوثی آزم رضی اللہ ماشاءاللہ پہلے ربیہ میں رہی نہ جانے کس کس کتو خانے میں وہ قلمی نسکہ رہا الحمدللہ آج ہم حضور غوثی آزم رضی اللہ ماشاءاللہ تفسیر کو اپنے ہاتھوں میں پا رہے ہیں بہت خوبصورت تفسیر ہے میں چاہوں گا کہ وہ تفسیر اس کی پہلی اپننگ تو ہو چکی ہے لیکن آج میں ایک نسخہ لائے ہوں اس مسجد کی لیبریل میں وہ حدیعہ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ دو آئیم میں ہے اور فیلحال یہ گیارہ سپارے اس کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں گیارہ سپارے اور ہم نے بڑی عقیدت اور بڑے احترام سے اسے کمپوز کیا پرنٹ کروایا پھر بائننگ اس کی کی ہے تو یہ آج میں اس مبارک موقع پر کیونکہ شاہ جیلان کی یہ کانفرنس ہے تو شاہ جیلان کا طرفہ میں اس مسجد کے لیبریلی کے میں پیس کرتا اس کے اور بھی چار پانچ مسکے ہیں ہماری گاڑی میں اگر کوئی لینا چاہے تھے پہلے تو اس کی قیمت ہم نے زیادہ رکھی پھر پچیس پونک لیکن اب ریڈیوز کر کے پندرہ پونک کر دی لیکن خرچہ بہت آئیہ اس میں آپ یقین کیجئے کہ پندرہ ہزار پونک اس تفصیل پر خرچہ ہے لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ سرکارِ غوثیہ ازم نے پندرہ ہزار کا پندرہ ہزار ریٹرنگ کرے ہیں کوئی کمی اس بارگاہ میں جس کے نام پہ خرچ کیا ہے اور اس کی تفسیر کو ہم نے مطارف کروایا ہے دنیا کے سامنے الحمدللہ وہ سارا خرچہ حضور غوث پا کی بارگاہ سے ہمیں وصول ہو چکا ہے کوئی پروانی ہمیں آپ کو خریدتا ہے یا نہیں خریدتا اس سے کوئی خرچ نہیں ہے دیکھو یہ ہماری عقیدت اللہ پا قبول فرمائے بہت کمتی کمتی اس کے لئے مسکے ہیں اس سے میں ایک اقتباس میں پیس کرتا ہوں ایک جل کی جہاں جہاں قرآن مجید فرقرآن حمید میں لفظ قل آیا ہے قل آیا ہے نا قل بہت مقام پر آیا ہے اس کا معنی مفسرین میں کیا ہے کہ اے حبید کہہ دو قل کمانا کیا ہے اے حبید کہہ دو فرما دو انعام کر دو لیکن غوث پاک نے اس کا ترجمہ سب سے جزا کیا ہے کوئی حسن ترجم کل کا ترجمہ نہیں کرسکتا آپ فرماتے ہیں قل لہم یا اکمل الرسول نیابتن انمی اے میرے حبید تم اکمل الرسول ہو یا اکمل الرسول کہا ہے ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور پاک تو یہاں پہ موجود ہی نہیں لیکن غوث پاک پھر بھی یہاں پہ آئے یا اکمل الرسول اے سب رسولوں میں اکمل رسول کامل بھی نہیں کاملین تو ہوں گی لیکن کاملین میں کوئی اکمل بھی تو ہوگا کاملین میں کوئی اکمل بھی تو ہوگا نا تو حضور غوث پاک اس کا ترجمہ کرتے ہیں قول لہم ان کافروں سے منتروں سے کہہ دو یا اکمل الرسول دیکھو یا کہہ کے اختبار کرتے ہیں وہی جس طرح ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں حضور پاک یا اکمل الرسول کہہ رہے ہیں معلوم ہوا اس انداز سے نبی پاک کو پکارنا یہ میرے گوز کی سنت ہے لگاونا پاک حضور پاک غیب ہو تو یا نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں نا غیب ہو تو یا نہیں میں نے اس سے کہا برخدار اللہ بھی تو غیب ہے تو کوئی یا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ غیب نہیں ہے وہ دل میں ہے میں نے کہا اچھا اگر اللہ دل میں ہے تو رسول اللہ بھی دل میں ہے وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُوا رَسُولَ اللَّهُ یقین کرلو مسلمانوں کہ تمہارے انداز اللہ کا رسول ہیں سبحانہ اس وقت بھی تھا آج بھی اور سبح قیامت تک رہے اگر اللہ دل میں ہے تو کیا رسول اللہ دل میں نہیں ہے ہم نے کہا ہم بات تو تمہاری کچھ بنتی نظر آ رہی ہے تو حضور خوص پاک اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں قُل لَهُم اے میرے حبیب کہہ دو آگے کہتا ہے یا اکمل الرسول اے سب رسولوں میں سے اکمل رسول یا اکمل الرسول کہتے ہیں سب دلائل کو چھوڑ دو صرف حضور غصبہ کا یہ تعلیمہ پڑا یا کہنا غیب کو جائز ہے کہ نہیں یا اکمل الرسول آگے اگر برناتے ہیں نیابتاً آمی میرے نائب ہونے کی اعتبار سے کرو نا باطن سے ان سے بات کرو کیونکہ تم میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کرنی تم نائب خدا ہو اللہ حرف تم نائب مصطفیٰ کو غصبہ فرماتے ہیں کہ تم نائب خدا ہو اس لیے میرے نائب ہونے کی نائب سے اللہ فرماتا ہے تم ان سے بات کرو کتنا خوصور ترد یہ ترجمہ پسند آیا ہے نہیں آپ کو اچھ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں فخران مالیک اے موسیٰ اب یہاں تم جوتے اتار دو غصبہ فرماتے ہیں جوتے اتارنے کا کیا مقصد ہے اللہ واقع اپنے قلیل سے کہا رہا ہے کہ جوتے اتار ترجمہ تو بظاہر کیا ہے نا کہ جوتے اتار دو پولو ترجمہ دو نالین نالین اتار دو یہاں پر آپ فرماتے ہیں نہیں یہ ترجمہ کو جکستہ نہیں ہے میں ترجمہ جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اے موسیٰ انی ان اللہ تمہیں تمہارا مقصود مل گیا جس کی تلاش میں تم پھر پھرتے تھے کبھی مصر میں کبھی مدیہ نہیں جہاں جہاں تم پھرے تو اس حقیقت کی تلاش میں پھر رہے تھے انی ان اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ ہوں اور میں تجھ سے ملاقات کر رہا ہوں تجھے اللہ مل گیا تجھے مقصود جب تونے مقصود مل گیا تجھے منظر مل گئی فخلا نالیت اب آرام فرماؤ آرام جو مسافر سفر سے بعد جو مندل پر آتا ہے جوتے اتار کے آرام کرتا ہے خص طریق اب تم آرام فرماؤ کیونکہ تمہیں تمہارا مقصود مل گیا یہ مانا ہے جوتے اتارنے کا مسافر جوتے اتار دیتے ہیں جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں آرام کرتے ہیں اے کلیم اب تجھے تیرا مقصود مل گیا گورن مطلوب مل گیا ہے فسترے اب آرام کم توری جدو جہد کر رہا ہوگی تجھے منظر دو گی تیسری بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اللہ بڑا ہے ہر شہ سے ایسی کرنا اللہ اکبر من کل شیخ اللہ بڑا ہے ہر شہ سے یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہر شہ سے بڑا ہے بہتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے جو خدا کے سامنے رکھی جائے اور خدا اسے بڑا ہو اس کا مطلب ہے کہ تم تقابل کر رہے ہو کمپیر کر رہے ہو نا کہ اللہ ہر شہ سے بڑا ہے کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی شہ ہے ہی نہیں جو خدا کی بڑائی کے سامنے کری کری ہو ساتھ کوئی بڑی چیز نہیں کہ زمین بڑی ہے خدا سے اسمان بڑا ہے کہتے ہیں نہیں کوئی چیز خدا کی بزرگی اور بڑائی کے سامنے بڑی نہیں ہو سکتی کہ خدا اس کے مقابلے میں بڑا ہو خدا اس کی نصف سے اس کے تقابلے سے خدا بڑا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو خدا کے مقابل میں تمہیں اور خدا اس سے بڑا ہوگی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے تلوی ہے کہ اللہ اکبر فی نفس ہی لے نفس ہی بے نفس ہی خدا بڑا ہے اپنی ذات کے تمہار سے خدا بڑا ہے بس کسی چیز کے مقابلی ہے خدا بڑا نہیں ہے خدا اپنی ذات کے تمہار سے بڑا ہے کتا خوصور تعلیمہ کرتے ہیں کتا خوصور تعلیمہ ہے الحمدللہ یہ تفسیر جلانی کے اندر کے سارے قرآن پاک میں ایک سورتیں ہیں اللہ بسا تو سوہ سورہ توبہ کے بارکی ایک سو تیرہ سورتوں کی شروع میں بسم اللہ آتی ہے ہے نا بسم اللہ ایک سو تیرہ سورتوں کی ابتدامے کے آتی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ خوص پاک نے ہر دفعہ بسم اللہ کا نیا ترجمہ بیسن ہے مجھے تاریخ تفسیر کے اندر کوئی ایک ایسا مفسر دکھا دو کہ جس نے ایک سو تیرہ ترجمے صرف بسم اللہ کے کیا یہ ہے تبوہر علمی میرے گوز کا یہ ہے میرے گوز کا علم نواسہ ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا سبحان اللہ حضرت امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوتا ہے غص پاک کی علم سے مصطفیٰ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہم کہتے جی پیرانے پیر کہتے ہیں اگر دستگیر کہتے ہیں پیرانے پیر نے کام کیا ہے پوری تفسیر پیرانے پیر نے لکھائی اپنے مریدوں کو الحمدللہ آج وہ تفسیر پانچ جلدوں میں مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہے عربی زبان کیا ہے بڑا آدم ہے اس کے اندر الحمدللہ وہ تفسیر میں نے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کی ہے تو تیسرا والیم جلد ہے وہ انقریب آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن دو والیم آپ کے سامنے ہیں اللہ واقعہ میں ایسی بزرگوں کی مراث کو زندہ کرنے کی توفید ہے یہ سرمایہ ہے اور یہ مراث ہے صرف گیاروی شریف کے ختم دینا چاول کھاپے جانا یہ تو مراث نہیں میرے گاث کی میرے گاث کی مراث علم حکمت یہ علم و حکمت کا شاہ سبار تھا میں زیادہ نہیں جانا چاہتا چونکہ آپ گہنے ہیں تو تو گریش شروع کرتے تو منی توسیج جلانے پر اچھا یہ کتاب ال آداب اس کا نام ہے کتاب کا نام کیا ہے یہ امام بحکی رحمت اللہ شافی ہے نا بہت بڑا امام نام ہے امام بحکی سن اللہ کبرہ والے اور بڑی کتابیں لکھی ہونے اصل میں یہ کتاب پہلے تھی عربی میں یہ کتاب پہلے کیا تھی آج سے ساتھ آٹھ سب سار پہلے امام بحکی نے لکھی تھی یہ میراس میں متعارف کر آ رہا ہوں یہ چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیئے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو سب سے پہلے ترجمہ کیا اردو وہ اردو کا جو ایڈیشن وہ بھی موجود ہے لیکن بچوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہمیں تو اردو آتی رہی ہمیں تو انگریش چاہیئے تو پھر میں اس کی ترانسلیشن انگریشن میں کروئے اپنے ایک پروفیسر صاحب ہیں ساہیوال کے اشرف ملان صاحب انہوں نے اس کو ترانسلیشن کی پھر اس کے بعد کمپوزنگ ہوئی کمپوزنگ کے بعد پرنٹنگ ہوئی پرنٹر کے بعد پھر اس کو اس کی بینڈر ہوئی اور کارگو کے ذریعے یعنی برمینگو لاہور سے کاریت پرسوں ہی پہنچی ہے وہ بڑے ظالم ہیں انہوں نے ایک لاکھ تیسہ ہزار اگر لے لی اس کو یہاں پہنچانے کا وہ کیجی کساب سے لیتے ہیں نا لیکن ہماری تو ہڈی پس لیتے نہیں ہوتی کہاں سوئے احمداللہ تو میں نے صرف بچوں کی تربیت پر یہ سلامی زندگی پر ہے اس کے در تین سو چپٹر ہیں اور ایک ہزار ایٹی نائن حدیثیں ہیں اور پہلی حدیث ماں باپ کے عدو احترام سے شروع ہوتی ہے یہ ماں بہکی کا کارنامہ احمداللہ ان کا فیضان جاری ہے تو بچوں نے بہت اس کو پسند کیا لائک کیا ہے میں نے پیش ایسی جمعے پہ اپنے ریڈس کے اندر میں نے کہا تمہارے بچوں کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا ہے یقین کیجئے کہ ایک سو بک جو ہے ہاتھوں ہاتھ نکر گئی جتنے بچوں نے اس کو پسند کیا چھوٹے چھوٹے چپٹر ہیں ہر راپ ہر بچے کی بیٹ روم میں ٹیبل پہ ٹکسی والا اپنے گھڑی میں رکھیں ایک چپٹر پڑھیں اور دیکھیں ایمان کیسے تازہ ہوتا تو یہ بھی کتاب ہمارے پاس کلیہ پر سے پہنچی ہے آداب میں اس کے بارے میں ڈیٹیئر میں نہیں جانا چاہتا جو حضرات یہ اپنے بچوں کے لیے اسلامی زندگی کے لیے اٹھونا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے ماں باپ کا حق کیا ہے استاد کا حق کیا ہے قرآن کا حق کیا ہے یہ سب اس کے اندر موجود ہیں اور یہ اور غلطف کی بات ہے کہ اس کا حدیعہ نہ ہونے کی برابر ہے اس کا حدیعہ نہ ہونے کی برابر ہے کیونکہ کارگو والا نے ہمیں سے ایک ٹیکہ لگایا اس لیے ہم نے اس کا حدیعہ صرف ہر سے پہنچ پہنچ رہا چار سو پیج پر یہ کتاب مجتمل ہے اور حضرت یہ آپ کی ذوکی کتاب تو اس کا حدیعہ صرف پہنچ 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 سر پر چلیں تاکہ جو نیکس کا ہماری کتاب آ لیا نا امام نوی پہ صوفیزم پہ اس کو ہم پرنٹ کانا سکتے پانچ پہنچ کیا اس نے کچھ پہنچ کوئی حدیعہ نہیں ہے میں نے ریتز والا کو کس کا جس کے پاس پیسے نہ ہونا وہ مفتی کا مال سمجھکے مفت میں لے جائے وہ مفتی ہے نا ان کا ہر مال مفت ہوتا ہے لے جاؤ بڑن الحمدللہ ہمارے جون والے دور تعمل کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کے لئے ہر گھر میں بچہ اس کتاب کو پڑھ رہا ہے آج بھی یہ ہمارے برخدار ہیں عبدالجبار صاحب ریڈٹ کے رہنے والے کچھ کتابیں لائے ہیں جن حضرات کو ضرورت ہو یا جو اس کی ضرورت کو محسوس کریں وہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں کچھ کتابیں ہیں نا یہ کتاب بھی مسجد کی لیولیلی کیلئے یہ ہدیہ ہدیہ کی جا رہی ہے آپ کیمتاً نہیں ہدیہتاً ہے لیکن آپ کیلئے ہدیہتاً ہے سارے ہدیہتیں شروع کریں چھوٹی ہو جائے گی نا دوستو ٹائم بس تقریباً دس پناہ اٹھ رہے گئے تو میری تو تقریباً اسی کتاب میں گزر گئی میں برکت کے لئے دو چار باتیں کرتا مگر پاس دل اوپر بھی ہو جائیں پھر انشاءاللہ آپ کو برداس کرنا پڑے گا اب یہ چلتے ہیں خطوانی پر ہوں گا لمبا چوڑا حامدن ومسلین ومسلمہ اما بات والذین جاہدو فین لنہدینہم مصوب دانا وعن اللہ لمعالم اکسین صدق اللہ رضی وصدق رسولہم نبی کریم دیکھئے ازراد کسی لمبی چولی تحمید میں نہیں جاؤں گا میں نے اللہ کی قرآن سے ایک آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خدا کا قرآن پڑھا ہے سورہ انقبوت کی یہ آخری آیت ہے سورہ انقبوت کی آخری آیت ہے بلذین جاہدو فین لنہدینہم سولنا اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہم میں یہ نہیں کہا کہ فی سبیر اللہ اللہ کی رحمہ وہ بھی جہاد ہے لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جاہدو فین ہمارے اندر جہاد کیا اللہ اپنی ذات کے بارے میں شاہد فرماتا ہے فینہ ہم میں جاہدو فینہ جنہوں نے جہاد کیا ہم میں مالو ہوا کہ کبھی جہاد اللہ کی رحمہ ہوتا ہے اور کبھی جہاد خود اللہ کے اندر ہوتا ہے اللہ کی رحمہ جہاد کرنے والے شہدہ ہیں اور اللہ میں جہاد کرنے والے صوفیاء ہیں سیر اللہ اور سیر فلہ صوفیاء کی سیر اللہ ففر روح اللہ کہ بھاگو تم اللہ کی طرف مارو ہوا کہ کبھی سیر اللہ ہوتی ہے اور جب سیر اللہ ختم ہوتی ہے تو پھر سیر فلہ چروع ہو جائے اس کی تو کوئی انتخائی نہیں ہے سیر فلہ کی کوئی یہ مزہ ہے علاقہ اور فی کا الاللہ اور فلہ علماء سے پوچھیں گرامر میں کیا کیا اس کے اندر طاقت ہے فرمایا جاہدو فینا یہ جو آیت ہے جاہدو یہ آیت اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے توجہ ہے نا اور اس میں مجہدہ کا بھی ذکر ہے اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے اور اس میں مجہدہ کا بھی ذکر ہے اس میں ظاہر کا بھی ذکر ہے اس میں بادل کا بھی ذکر ہے اس میں کال کا بھی ذکر ہے اس میں ہار کا بھی ذکر ہے اس میں شریعت کا بھی ذکر ہے اس میں حقیقت کا بھی ذکر ہے آو نا بھائی ساتھ چلتے ہیں خدا کے قرآن کی قرآن ایسی جامعہ ہے جہاد کا بذکر اور مجہدہ کا بذکر بات شروع ہوتی ہے صوفیاء کی بات کرتا ہوں بات شروع ہوتی ہے مذاکرہ سے پہلے ذکر ہوتا ہے نا مذاکرہ کے بعد بات پہنچتی ہے مجہدہ تک کچھ کرنے والے کرتے ہیں مجہدہ سے بات چلے تجھ پہنچتی ہے مقاش پہ تک اور مقاش پہ سے بات چلے تو پہنچتی ہے مجہدہ تک کون ہیں مذاکرہ والے کون ہیں مجہدہ والے کون ہیں مقاش پہ والے کون ہیں مجہدہ والے ہیں دنیا کے اندر اگر ہم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عباد الرحمان کا ختم ہو گیا اللہ فرماتا ہے عباد الرحمان کچھ رحمان کے بندے بھی ہیں دنیا میں میں کہا کرتا ہوں نہ حجر حجر برابر ہے بھئی یہ وہ حجر ہے جسے پتھر لوگ پتھر مارتے ہیں مینا میں جمرات ایک وہ بھی تو حجر ہیں ایک وہ حجر ہے جوowائے کی دیوار میں لگا ہے وہ بھی حجر ہے یہ بھی حجر اس سے لوگ پتھر مارتے ہیں اس سے لوگ چونتے ہیں اس سے نفرند کرتے ہیں اس سے لوگ محبت کرتے ہیں ایسے بھی دوستو جب حجر حجر برابر نہیں تو بشر بشر کا جائے برابر ہو سکتا ہے سب کو اپنے کیا سمجھتے ہیں کیسا نے ملتا ہے نہیں نہ حجر حجر برابر ہے نہ بشر بشر برابر ہے نہ قبر قبر برابر ہے سبحان اللہ فرق کیا کرنا اللہ تمہیں بصیرت دے بصیرت کے ساتھ خدا تمہیں بصیرت اور ہے اور بصیرت اور ہے بصیرت کا تعلق یہ نا آنکھوں سے ہے اور بصیرت کا تعلق دل کی آنکھوں سے ہے سبحان کہتا ہے لا تام لا بسار ولیکن تام القلوب اللہ تیفی صدور حبیب ان کی آنکھیں اندھی نہیں ان کے دل اندھی ہیں معلوم ہوا کہ دل کی بھی بینائی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے ولیکن تام القلوب اللہ تیفی صدور جو سینوں میں دل ہے نا وہ دل ان کے اندھی ہو چکے ہیں تو دوستو اللہ سے نورِ بصیرت مانگا کرو بڑی تاریخی ہے ہمارے دلوں کے لئے اللہ سے نورِ بصیرت کے ساتھ نورِ بصیرت مانگا کرو اللہ میں نورِ بصیرت دلتا ہے تو قرآن کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو جہادو لفظ تو ایک ہے نا مگر اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے جہاد مار کے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاد جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاد علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاد فکر کے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاد انوار کے ساتھ بھی بھئی تیرہ سال تک نبی پاپ نے مکہ میں رہ کر کون سی تبار چلائی تھی زبان سے جہاد کرتی دعوت الالحق حضوری تیرہ سال تک نسلسل بھئی جہاد کی فرزید پاپ میں آئی جب مدیرہ مرورہ میں حضور پہنچے تو جہاد کی فرزید پاپ میں ہوتی ہے تیرہ برستک اللہ کا رسول وہ جو ہے جہاد کرتا رہا مکہ میں اور زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے جہاد معلومہ کے جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاد فکر کے ساتھ بھی ہوتا ہے جہاد علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور میرے غوصے آزم نے یہ سارے جہاد کر دی غصف آگلی کے سارے مجہدی بھی کیے ہیں یہ جہاد بھی کیے ہیں قرآن کی لفظ یہ کہنے کے لئے کہ مانو میں مجہدہ اور طرف لے جاتا ہے اور جہاد جو کوئی ایک دن میں پڑھ رہا تھا کہ اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو فتح کر دے حق کے ساتھ کیا مطلب فتح کرنے کا حق کے ساتھ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو فتح دے کیا مانا فتح کا دوستو فتح کا مانات ہے حکم کا قضاء کا اور فیصلے کا یا اللہ ہماری اور ہماری قوم کے درمیان تو حق والا فیصلہ کر لفظ فتح اس کا ملعہ کیا ہے حق اس کا ملعہ کیا ساتھ لینا آگے ترین قل یوم الفتح لا ينفع اللذین کفروا ایمانهم